اسلام علیکم ناظرین آپ روپرو پروگرام کی یہ خصوصی اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں خوف ہے نہ تو کوئی خدا نہ خاصتہ عالمی جنگ ہو رہی ہے نہ کوئی تباہ کن زلزلہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہے پھر بھی انسان خوف میں ہے دنیا سمٹ رہی ہے دنیا بند ہو رہی ہے آخر کیوں کرونا کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے خدا نہ خاصتہ ایک عذاب بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی اس کے خلاف لڑائی اور جنگ جاری ہے صوبائی اور وفاقی حکومتیں ابھی تک ایک پیج پر نہیں آئیں لوک ڈاؤن کی وجہ سے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے وزیر آدم اپنی طرف سے لوک ڈاؤن کی ڈیفنیشن کرتے ہیں سندھ حکومت اپنی طرف سے کرتی ہے پھر ایون مذہبی حوالوں سے دیکھا جائے تو مذہبی اجتماعات کے حوالے سے خصوصاً باجمات نواز اور جمعہ کی نواز کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جامعہ عذر سے ایک فتوہ بھی منگوایا اور آج انہوں نے ملک کے علماء کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی نہ صرف اسلام آباد میں علماء موجود تھے بلکہ چاروں گورنر ہاؤسز میں علماء موجود تھے اور آج ہمارے روبرو بھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں صدر پاکستان ہیں بہت شکریہ صدر مملکت آپ نے وقت دیا اور ایک ایسے وقت پر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا جب وفاق کے سربراہ کے طور پر وفاق آپ کی طرف دیکھ رہا ہے علماء کے حوالے سے میں بات کروں گا آج بھی آپ نے بڑا امپورٹنٹ انیشیٹیو لیا آپ نے علماء کو اکٹھا بٹھایا گورنر ہاؤسز میں بیٹھے تھے ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی جو ایک نکتہ ایک اختلاف کا باعث بن رہا تھا آپ کے انیشیٹیو کے مطابق فتوہ بھی آ گیا جامعہ عذر سے تو اب کیا ڈیویلمنٹ ہے کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھئے وہ علماء نے کراچی کے اندر بھی کل ایک اعلامیہ اور ایک فتوہ دیا جو میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب ہے اور وہ سارے علماء نے آج اس کے اوپر تصدیق بھی کی کچھ علماء مثال کے طور پر ہماری شیعہ برادری کے جو علماء ہیں انہوں نے جمعہ کی نماز پر خود روک لی ہیں اور فرض نماز بھی مسجد کے اندر اس کا احتمام انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اس کا احتمام کریں جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں ان کے ساتھ آج اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کے قبلہ آیاد صاحب موجود تھے منسٹر ہمارے بیر نورولا قادری صاحب موجود تھے سارے گورنرز موجود تھے پریسیڈنٹ آزاد جمعہ کشمیر بھی تھے گلگت بلتستان سب کو ویڈیو کانفرنس پر لیا تو میں خاصل سے سو علماء ہوں گے ہر جگہ بیس پچیس بیس پچیس کر کے سو علماء ضرور ہوں گے ان کے ساتھ ایک متفقہ لاحے عمل تیہ کیا گیا ایک تو جو کراچی سے فتوہ تھا اس کے اندر علماء نے درخواست یہ تھی کہ پچاس سال سے زیادہ کے لوگ نہ جائیں نابالگ لوگ نہ جائیں جو بیمار ہیں وہ نہ جائیں جن کو کوئی شباہ ہے وہ بھی نہ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ حالات وبا کے ایسے ہیں کہ حکومت کوئی تعداد پر پابندی لگائے تو وہ حکومت کی بات کو بھی مانیں گے تو لہٰذا یہ بات متفقہ طور پر اس سب لوگوں کی نظر میں آگئی بات کہ اس طرح کی پابندی اگر حکومت لگانا چاہے تو حکومت پابندی نہیں بلکہ انکریج کرے گی کہ مثال کے طور پر تعداد جماعت کی یہ تیہ ہوا کہ مسجد میں جو باجماعت نماز ہوگی مسجد بند نہیں ہو رہی یہ تیہ مسجد بند کیا کہتا ہے آج تیہ ہو گیا کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی مگر جو محتمم ہیں مثال کے طور پر یہ اب حکومت فیصلہ کر لے گی جو محتمم ہیں جو پیشمام صاحب ہیں موزن ہیں ایک خادم ہیں تین چار پانچ لوگوں اس کو یہ حکومت اگر یہ بات لگائے گی تو اس کی ساری علماء پابندی کریں گے کہ کوئی خاص تعداد ان کے فتوے میں موجود ہے کہ کوئی خاص تعداد کا حکومت اگر تحیون کرے تو سارے علماء حکومت کے ان کیفیت کے اس کیفیت کے اندر جب ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے اندر کانسٹیوشنل گارنٹیز کیا اللہ کی مشیعت کے آگے تو کوئی کچھ نہیں ہے جو وبا اس طرح سے پھیلی ہے یقیناً سارا ملک اس وقت جانتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک وبا ہے تو میں نے علماء سے دو تین اور گزارشات کی ایک تو عیسار کے حوالے سے میں سنستا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہر طبقے کے مقابلے میں سب سے آگے عیسار کے حوالے سے رہتا ہے خیرات اس وقت اس بات کا امکان ہے کہ مزدور اس بات کا امکان ہے غریب جو فقیری کی کیفیت میں ہیں ان تک کھانا پہنچے جیسے مزدور ہیں جس کو ایک دن کی روزی نہ ملے وزیر آدم صاحب کہتے ہیں ریڑی والے دیاری دار جن کی مزدوری نہیں مل رہی آج کل تو حکومت اپنا احتمام کرے گی مرد جو پہنچ مساجد کی ہے اور ان کی نمازیوں کی ہے وہ پہنچ تو کوئی بھی سٹرکچر پروائیڈ نہیں کر سکتا لہٰذا ایک تو میں نے یہ ان سے گزارش کی کہ جو آپ کے فتوہ ہے کہ کون کون لوگ نہ آئیں اور حکومت پابندی کرے تو اس کی تعداد کی پابندی کرے تو اس کے اوپر عمل کرنا تو میں نے گزارش کی کہ اپنے نمازیوں کو اس سے آگاہ کریں میں نے کہیں کی تصویریں یہ دیکھیں کہ اگر پابندی سندھ میں لگائی گئی اس پڑھے لکھے ایریا کے اندر جہاں کا میں نمائندہ ہوں وہاں پر دیکھا تو مسجد میں جماعت نہیں کی تو لوگوں نے سڑک پر وہ اسی طرح جماعت کر لی لہٰذا لوگوں کو خیال کرنا پڑے گا اچھا یہ خطرات بڑے زیادہ ہیں یعنی اگر کوئی حساب لگائے جائے کہ انیس سو اٹھارہ کے فلو میں لوگوں کا حساب یہ ہے کہ پانچ سے دس کروڑ لوگ موت کی نیند سو گئے پانچ سے دس کروڑ انیس سو اٹھارہ میں تو آج کل کے اگر اس کو پروجیٹ کریں تو اور مجید تیس چالیس کروڑ کے اعتبار سے حساب کتاب چل رہا ہے آج ایک تو فیصلہ جیسے آپ فرما رہے ہو گیا کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی مسجدیں بند کرنے کا تو لفظ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور تعداد متعین کی جائے گی کہ مسجد میں کتنے لوگ جہاں حکومت محسوس کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ تو یہ بھی کہہ سکتی ہے مثال کے طور پر کہ پیش امام موزن اور ایک فرض اور جو صفائی کا ذمہ دار ہے خادم ہے تو وہ تائین کر سکتی ہے ورنہ تو لوگ اپنے گھروں میں جماعت کا سلسلہ استوار کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اللہ سے استخبار کریں معافی مانگیں کیونکہ اللہ ہی ہے جس کی مرضی سے بادور ہو سکتی ہے اور تیسرے یہ کہ خیرات کا احتمام کریں آئیسولیشن کریں اعتقاف میں جائیں اپنے گھر میں ہی آئیسولیشن کریں تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا بھی بڑا رول رہے گا لوگوں کو آگئی دینے میں یہ درست ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے وبا ہے کانچوشنل گارنٹیز کام نہیں کر سکتی لیکن ہماری حکومتیں مل کر ایک متفق کا لاحے عمل تو بنا سکتی ہیں آپ وفاق کے سربراہ آئیں کل بھی ایک ہماری اپوزیشن جماعت کے سندھ میں جن کی حکومت ہے بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ وفاق لیڈ کرے صوبوں کو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی بیمار نہیں پڑے گا مگر اسی سے دعا کریں گے مغفرت کی اور اس بات کی کہ بیماری ہمارے پاس سے دور کرے تو اللہ تو قدرت رکھتا ہے تو اس نے تو قرآن کے اندر بھی کہا کہ اس کے اندر عوابیلوں سے اس نے کام لے لیا تو یہ تو وہ جاندار کیڑا بھی نہیں ہے جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کی اپنی مشیعت ہے اللہ کا اپنا نظام ہے اور وہ بھی ذہن میں رکھئے کہ دنیا کے قوانین اللہ نے مرتب کیے ہیں یعنی آپ اوپر سے کودیں گے تو ہڈی ٹوٹنے کا امکان ہے یہ دنیا کا قانون ہے اللہ اپنے آپ کو خود ہی پاوند کرتا ہے کہ دنیا کے قوانین وہ بدلتا نہیں ہے توڑتا نہیں ہے اس کی مشیعت ہو اس کی مرضی ہو تو وہ آپ کہیں سے بھی کودیں جان بچ جائے گی مگر جو اللہ کے قوانین ہیں اللہ خود اپنے اوپر اس نے خود اپنے آپ کو یہ کہا ہوا ہے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اقدامات لینے ہیں حکومتوں نے وفاق وہ کہہ رہے ہیں وفاق لیڈ کرے اب سندھ جس جہاں آپ کا بھی تعلق ہے سندھ کے اور اقدامات ہیں اصل مسئلہ تو لوک ڈاؤن کے حوالے سے بن رہے ہیں ودیر آدم صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ لوک ڈاؤن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ٹرانسپورٹ بند ہو رہا ہے یعنی آج میں گھر نہیں گیا کہ کیا مطلب ہے میرا گھر کتنا دور تھا دوسرے شہر میں تھا نہیں تھا الفاظ کا چناؤ محدود ہے لوک ڈاؤن کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا گھر لوک ڈاؤن کر دیا تو لوک ڈاؤن کے کوئی لفظ نہیں ہے جس کے پیچھے میں پڑ جاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوک ڈاؤن ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ لوک ڈاؤن ہے جو حکومت جو ادارہ لوک ڈاؤن کو اس کی ڈیفنیشنز دیکھ لیجئے ہمارے قانون کے اندر جب اسیمبلی میں بل آتا ہے نا تو وہ پہلا پیج ہوتا ہے ڈیفنیشنز کا کہ ہم نے اگر یہاں پر کہا کہ کوئی ادارہ ہے تو ادارے کو ڈیفنی کرتے ہیں ادارے سے مطلب کیا ہے ہم نے اگر کوئی اس کے لیے کوئی چیئرمن بنانا ہے تو چیئرمن کا مطلب یہ ہے تو وہ ڈیفنیشنز ہوتی ہیں ہر قانون کے ساتھ تو یہ لوک ڈاؤن جس طرح سے سندھ کی حکومت ڈیفائن کیا ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے جس طرح سے پنجاب نے ڈیفائن کیا ان کے لیے ٹھیک ہے لوک ڈاؤن کو سینکڑوں جو اس کی ڈیفنیشنز ہیں مانے ہیں بہت سارے ہیں تو اس کے آگے وہ پندرف کی فیرز دیکھ لیں وہ ہے لوک ڈاؤن میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آفت ہے مصیبت ہے اب وہ کراچی میں بیٹھا ہے ہیدر آباد میں سکھر میں لاہور میں پنڈی میں ملتان میں فیصل آباد میں پشاور میں مردان میں سوابی میں بیٹھا ہے وہ کوئٹہ میں ہوشاب میں بیٹھا ہے وہ گوادر میں بیٹھا ہے وہ میرا بھائی میرا پاکستانی ہے کام از کام ہماری جو قیادت ہے کل واک آؤٹ ہو گیا اس آفت کے مقابلے میں ہم اکٹھے نہیں رہے بہت بڑا حملہ ہے آپ ریاست کے سربراہ ہیں میں صرف اس لیے آپ کے سامنے گزارش کروں بہت بڑا حملہ ہے بیماری کا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے جو بڑے بڑے ہم جیسے بہت سارے ایکسپورٹش ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے صحیح فرما ہے تو لہٰذا اگر کوئی ادارہ مثال کی طور پر سندھ کی حکومت جہاں سب سے پہلے حملہ ہوا اس وائرس کا اس نے اقدامات اٹھائے اچھا کیا انہوں نے اپنے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے بہت اچھا کی بار بلوجستان کی حکومت میں جو مسائل آئے وہ ان کے اعتبار سے مسائل آئے تو دیکھیں اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک صحیح فرما لکھ لیا جائے جس کے سب پابند ہو یہ تو روز مرہ کی بات ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سب کی رائے کا اتفاق ہو ایک رائے پر اتفاق ہے کہ ہاتھ دھویں بیس سیکنڈ تک اس پر اتفاق ہے ہاتھ چہرے کو نہ لگائیں اس پر اتفاق ہے دور بیٹھیں اس پر اتفاق ہے اور یہ اس چیز کا پرچار جتنا کیا جائے وہ بھی کم ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا ادارہ میں دیکھتا ہوں کہ شہروں کے اندر ابھی بھی لوگوں تک آپ کی بات نہیں پہنچی ہے لہٰذا میرے پاس اس بات کا وقت کہاں سے آتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس حکومت نے یہ نہیں کیا اس حکومت نے نہیں کیا ونٹی لیٹر نہیں تھا اسپتال کا حال یہ لوگ سڑکوں پر آپ کی بات سمجھ نہیں سکیں آج تک ابھی تک اکثریت سمجھ گئی درست فرمان ہے اکثریت سمجھ گئی مگر ایک اچھی بڑی تعداد ابھی تک آپ کی بات نہیں سمجھیں یا وہ مجبور ہے مجبور ہے کہ اس نے سودہ سلف ضرور لینا ہے اس بیچارے نے باہر ضرور نکلنا ہے تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ میں نے تو سیاسی جماعتوں سے بھی اور میڈیا سے بھی اپیل کی اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ میڈیا نے اپنی ساری جو گفتگو ہے چاہے وہ صبح کی بات ہو چاہے وہ خبروں کی بات ہو چاہے وہ پروگرام ہو اس کے اندر آپ نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کی آپ کے میسیجز آتے رہے بریف میسیجز ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کرونوں کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ خود اس پروفیشن سے ہیں اور بڑی اچھی آپ کی جو گفتگور رہی آپ کے انیشیٹیو رہے ہیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ آپ کے میسیج آئے ہمیں بھی موقع ملا ہم ان سے سیکھیں اور آگے بھی بڑھائیں ایک اور چیز بھی مومنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے فارما انڈسٹری میں بڑی پرابلم ان لوگوں کو آ رہی ہے مثلا وہ سپلائز کا معاملہ ہے پروڈکشن کے برکرز ہیں ان پر بھی مومنٹ پہ پابندی ہے دوائیاں نہیں آئیں گی تو پھر ہاسپٹلز کیسے چلیں گے اس حوالے سے تو کوئی امیجیٹ آرڈر آنا چاہیے تھا کہ وہ بھی اگزیمشن میں ہوں وہ بھی موو کریں جیسے جیسے آپ کو اور مجھے پسا چلتا جا رہا ہے کہ کہاں کیا مسئلہ کہاں پھسا ہوا ہے تو میرے خواہل سے گورنمنٹ ریائٹ بھی کر رہا ہے اسی ویسے نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے کہ وہ ریائٹ کرتے رہے مگر میں یہ آپ کو بتا دوں یہ غلط فہمی اگر کسی کو ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اسپطال اس کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس غلط فہمی سے نکل جائیں دنیا میں امریکہ میں اسپطال اس قابل نہیں ہے کہ کورنا وائرس کے جو بیمار ہوں ان کو وہ اسپطال کے اندر وہ ونٹری لیٹرز بھی پروائیڈ کر سکیں ایک اندازاں اندازہ یہ ہے جو امریکہ کے سی ڈی سی جو ڈیجیز کنٹرول سینٹرل ڈیجیز کنٹرول والا ادارہ ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے عام طور پر پریڈکٹ کرتے ہیں ہم لوگ چیزیں مثال کے طور پر چھٹی کے دن آپ اگر بس لے کر کہیں جانا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بس آج خالی ہوگی مثال ہے نا تو آدمی پریڈکٹ کرتا ہے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ چالیس سے ستر فیصد تک لوگ چالیس بڑا گیپ دیا ہے امریکہ کے اندر اس کورونا وائرس کے شکار ہوں گے چالیس سے ستر فیصد تو اگر اور وہاں کے جو پروڈکشن ہے یہ کہتے ہیں موڈولیشن کیا پروڈکشن کے لیے سٹیٹسٹیکل اس کے اندر ڈالا تو چالیس سے ستر فیصد اگر پاکستان میں کورونا وائرس کا شکار ہوئے فرض کرو وائرس لگا تو وہ تقریباً دس کروڑ تو ہوں گے دس کروڑ میں سے بیمار کتنے ہوں گے ستر فیصد تو پھر ہمارے تو ستر کروڑ نہیں ستر نہیں ستر میں تو کم سے کم کہہ رہا ہوں بھائی چالیس فیصد پینک نہیں کریٹ کرنا مگر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خطرناک ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرو تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دس کروڑ پر آ جاتا ہوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے مگر یہ پریڈکشنز چائنہ میں ہوئیں اور اس نے کیسے کنٹرول کیا آئیسولیشن ہے نا آئیسولیشن اور اٹلی میں ہوئیں امریکہ میں ہو رہی ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں تو اس کے اندر میں سمجھتا ہے یہ ہوں کہ آدمی احتیاط کرے دعا کرے اور دعا کرے یہ درست ہے صدر صاحب یہ ساری باتیں درست ہیں عملی اقدامات مثلا میں نے فارما عملی اقدامات پھر آپ پھس رہے ایک بات کے اوپر جو میں چاہتا ہوں لوگ نہ پھسیں عملی اقدامات کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے پیریڈ لکیر کھے چھے اس بات کے اوپر کہ عملی اقدامات بس میں نہیں ہیں نہ اتنے اسپتال کے بستر ہیں یہ ہم آئیسولیشن کیلئے لیسو کرنا ہے نا سر نا اسپتال کے بستر ہیں اسپتال کے پاکستان میں آج اتنے بستر ہیں کہ پاکستان کے جو ویسے روٹینلی بیمار ہو رہے تھے ان کے لیے نا کافی ہیں پاکستان کے آج میں آج اتنے پر کیپٹر کم ہیں یہ درست ہے آج اس کے لیے کافی نہیں ہیں اچھا لہٰذا اس کے اندر اگر فرض کیجئے میں فرض میں اس ویے سے کہہ رہا ہوں کہ عملی اقدامات کے اندر پریونشن اور میں کیونکہ دینٹسٹ ہوں اور ڈاکٹر ہوں تو میں ہر جگہ پر جس یونیورسٹی کے اندر مجھے تغریر کرنے کے بولایا ہے میڈیکل اور ڈینٹل میں ڈاکٹروں کو کرونا وائرس سے پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ پریونشن کرو اس ملک میں علاج کرنے کے سہولتیں کم ہیں اسی ڈاکٹرز کے حوالے سے پیرامیڈکس کے حوالے سے میڈیکل پروفیشن کے سٹاف کے حوالے سے بھی کالز آئی ہیں کہ ان کی کوئی انشورنس کی جائے دے آر فائٹنگ آن دا فرنٹ لائن اب تو آپ کی کیمیونٹی کھڑی ہے دیکھو جس اعتبار سے پاکستان میں اثر ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا مگر یہ ساری چیزیں انشورنس کی جائے سب سے بہتر انشورنس اللہ میاں کے ہیں اس وقت اس وقت بغیر انشورنس کے جو آدمی مجاہد نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے یہ میرے گھر پر اٹیک ہے یہ آپ کے گھر پر اٹیک ہے میں نے انشورنس کا انتظار نہیں کرنا میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے جو میرا فرض ہے لہٰذا میں جو احتیاط کروں گا اس سے نتیجہ کیا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو پاکستان کے اندر جو دنیا کے پریڈکشن ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا دس فیصد لوگوں کو بھی ہوا فرض کرو کورونا وائرس تو ہم چاہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کر لو تو یہ اسپطالوں پر اچانک پریشر جو یوں ہوگا کہ آج اتنے سارے مریض آگئے وہ پھیل جائے گا جب پھیل جائے گا تو کچھ کچھ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے اوپر کام کریں وینٹی لیٹرز کا آپ نے قصہ سنا ہوگا پاکستان کے اندر اس وقت دھائی ہزار وینٹی لیٹرز بھی نہیں ہیں نہیں ہیں ہم نے تو پورے پنجاب میں آٹھ سو کا سنا دنیا کے کسی ملک میں وینٹی لیٹرز اتنے نہیں ہیں جو کورونا وائرس کا مقابلہ کریں کسی ملک میں نہیں ہے امریکہ میں بیس تیس ہزار وینٹی لیٹرز نیو آرک کا گورنر کہتا ہے مجھے پچاس ہزار تو مجھے چاہیے اور پروڈکشن لائن کے اندر امکان نہیں ہے وینٹی لیٹرز کا اتنی جلدی آنے کا اچھا اور آپ کو معلوم ہے ایک وینٹی لیٹر تیس چالیس لاکھ روپے کا آتا ہے تو انڈی ایم اے نے اپنا انڈی ایم اے نے جو پروڈکشن کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت جی تیس سو وینٹی لیٹر ہیں اور پاکستان کو لاکھ کی ضرورت ہے اور وہ مل نہیں رہے ایکچلی ایکچلی جو فگر میں آپ کو دوں گا آپ پریشان ہوگا بارہ لاکھ کی ضرورت ہے پاکستان کو بارہ لاکھ وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے جی 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 50% لوگوں کو بھی ہوا اسے اعتبار سے کیلکولیشن میں کر رہا ہوں اور 20 فیصد افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اسپطال جانا پڑے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے ٹیلیویشن چینل کے ذریعے کہ 80 فیصد جن کو کورونا وائرس ہوگا ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوگا نہ خاسی ہوگی نہ زکام ہوگا نہ فلو ہوگا چالیس پچاس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑوں کا تھوڑا بات ہوگا مگر 20 فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹیٹسٹکس چائنہ سے ملی ہیں ہے نا وہیں سے اٹلی سے ملی ہیں امریکہ سے مل رہی ہیں 20 فیصد ایسے لوگ ہوں گے جن کو اسپطال جانے کی ضرورت پڑے اس میں سے 20 فیصد میں سے 2 فیصد ایسے ہوں گے یعنی اس کا 10 فیصد سمجھ دیئے 2 فیصد ایسے ہوں گے جن کو ونٹیلیٹر کی ضرورت پڑے اور ونٹیلیٹر کی تازات کا میں نے آپ سے اظہار کیا اور یہ بھی آپ کو فگر بتا دوں دیکھیں میں اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے پر شور نہ مچاتے رہے وہ روزانہ میں دیکھتا ہوں یہ اسپطال میں نہیں ہے یہ نہیں ہے ونٹیلیٹر نہیں ہے تو آج آپ سن لو لہٰذا بیمار مت ہو آج سن لو نا کہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ بعد میں کہنا جی ونٹیلیٹر اسپطال میں نہیں تھا تو بائیس سو ہیں بائیس سو میں سے پہلی سٹیج کے اندر چار ہزار تک پہنچنا چاہتے ہیں دوسری سٹیج کے اندر چھے ہزار تک اور تیسری سٹیج جو سمجھتے ہیں جون تک امکان ہوگا کہ دس ہزار تک پہنچ جائیں اور دس ہزار ونٹیلیٹر کی قیمت بھی سن لیں دو ارب ڈالر کی ضرورت ہے صرف دس ہزار تک پہنچنے کے لیے تیاریوں کے حوالے سے کیونکہ بریک کبھی مجھے کہا جا رہا ہے لوگوں کی تیاری میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ اپنے آپ کو تیار کریں کہ اسپطال نہیں جانا اگر حکومتیں بھی جیسے ایک آئیسولیشن سینٹر ہم پہلے سے ضروری تو نہیں ہمیں انتظار کریں کہ ہمارے بیس فیصد یا پچیس فیصد ہم ابھی سے بنا تو سکتے ہیں سٹرکچر کھڑا کر دیں خرچہ ہی آئے گا نہیں میرے بھائی پھر آپ کی غلط فہمی چل رہی ہے کہ حکومت آئیسولیشن سینٹر بنا سکتی ہے جتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے نہیں بنا سکتی کسی ملک میں نہیں بنا سکتی کیوں کلیریٹی نہیں آتی اس بات میں مگر کرے جتنا کر سکتی ہے وہ کرے ہم بھی یہی گزارش کریں یہ نہیں ہے ایسا کیونکہ وہ مسلسل جس طرح کے اعتراضات ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی حکومت نہیں سیٹسفائی کر سکتی اس وقت کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے اسپطال آئیسولیشن سینٹر اور کوارنٹین جب انگلینڈ کا شہزادہ پرنس چارلز کو ہو سکتا ہے وہاں کس کی نگلک تھی جب امریکہ کی وارشپ ائرکرافٹ کیریئر میں جا سکتا ہے کانگریس میں نوک ہو رہے ہیں جب نیوزیلینڈ جو صرف ائر فلائٹس کا انتظار کر رہا تھا اس کا تو کوئی لینڈ بارڈر بھی نہیں ہے وہاں پہنچ سکتا ہے تو یہ ہر جگہ جائے گا لہذا لہذا اس وقت ہر شخص کو فکر کرنا چاہیے کہ وہ اسپطال جانے کی کیفیت سے بچ جائے اور احتیاط کرے احتیاط کی جائے ناظرین بہت بڑا میسج ہے اور کہاں سے میسج آ رہا ہے وفاق کے سربراہ ریاست کے سربراہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی صاحب سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سٹیٹسٹکس کی بات کر رہے ہیں فینینس کی بات کر رہے ہیں پیسوں کی بات کر رہے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں فینینس کی بات کریں گے بریک کے بعد سٹیوے داس ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب فینینس کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ دنیا کو ٹو بلین ڈالر کی آپ بات کر رہے تھے اتنے پیسے چاہیے صرف پاکستان کو دس ہزار ونٹیلیٹرز کے لیے اور دنیا کو پتہ نہیں کتنا پیسہ چاہیے ہوگا جی ٹوینٹی ممالک کا آج ایک ورچول سربراہی کانفرنس ہے سعودی عرب چونکہ جی ٹوینٹی کانفرنس کروانی ہے بائی دی اینڈ آف تیس یئر تو انہوں نے کال کی ہے کوئی ہم توقع رکھیں کہ گلوبل فینینسز کے حوالے سے جی ٹوینٹی ممالک کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں گے کریں گے میرے خواہد سے جی ٹوینٹی بھی کریں گے ایشن بینک اور ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی کریں گے یہ دنیا کی معیشت میں ریسیشن آئے گا اور میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک اس ریسیشن کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے بڑی طاقت رکھتا ہے اس کی وجہ میں انوکی بات بتاؤں گا دوہزار سات آٹھ کا جو فائنانشل کولیپس دنیا میں ہوا تھا اس کا پاکستان پر کم اثر ہوا کیوں کیونکہ لوگ قرضہ لے کر بڑی بڑے انہوں نے کام کیے ہوئے تھے ہاؤسنگ اور لونز ہاؤسنگ لونز کا کولیپس ہوا امریکہ میں تو پاکستان کے اندر کوئی قرضہ لے کر مکان وکان بنانے کا وہ کیفیت ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو انٹرنیشنل کیفیت تھی اس میں پاکستان کے اوپر کم اثر ہوا ابھی بھی یہ ملک ایسا ہے جو اپنی رضا خود پیدا کرتا ہے گندم کے اعتبار سے شکر کے اعتبار سے چاول ہیں گندم ہیں شکر ہیں اپنا ہے تو یہ اس موقع پر یہ سٹریٹیجیکلی ہمارے فائدے میں یہ بات رہے گی کہ ہم خود اپنی رضا پروڈیوز کرتے ہیں کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں عام طور پر تو لہٰذا پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کم ہوں گے البتہ جو حکومت نے پیکج کا اعلان کیا ہے ایک آشاریہ دو ٹریلین روپوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیکج ہے اور اس کے اعتبار سے انشاءاللہ اثرات کم ہوں گے مگر یہ پیکج کی ضرورت یوں پڑی کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ گھر پر رہت ورنہ بیمار ہو جاؤ گے تو جان زیادہ عزیز ہے اب جب گھر پر رہے گا تو کمان نہیں سکے گا یہ چیز کا اچھا خاصا گفتگو ہو چکی ہے نوجوان جو ہے نا وہ اپنی احتیاط کریں احتیاط بار بار میں اس وقت سے انڈرلائن کرنا ہوں کہ جو ضرورت اسی چیز کی ہے جو تیمارداری کر رہا ہو اور خود بیمار پڑ جائے تو بڑی مشکل کی بات ہے جی ہے تو لہٰذا وہ خود اپنی احتیاط کر کر اس کا احتمام کریں کہ لوگ بھوکے نہ ہو فی الحال بھوک کی فکر کر لیں کہ کوئی آدمی بھوکا نہ ہو چاہے جس پروگرام کے تحت کر لیں کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے لہذا اگر بیمار بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس سے نکلیں گے بھی نا تو جب نکلیں گے تو کم سے کم یہ کیفیت موجود ہوگی کہ بھوک سے کوئی نہیں مرا کرونا وائرس یا کسی اور بیماری سے کسی اور خطرے سے تو ہوا مگر بھوک سے نہیں مرا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بڑے ممالک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جی ٹوئنٹی کے علاوہ ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے خود ودیر آدم عمران خان بھی اپیل کر چکے ہیں کہ لون جو ڈیٹ ریلیف کی بات ہو رہی ہے کہ کرزوں میں آسانی کی جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا کچھ ایسا آدروائیس تو پھر کولیپس تو فیننشل تو ہو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیٹ ریلیف کی بات اپنی جگہ صحیح ہے میں تو اس حکومت سے کہوں گا کہ اب انٹرنیشنلی ڈیٹ رائٹ آف کی بات کریں کیونکہ یہ جو سیٹ بیک ہے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے بھئی یہ ڈیٹ ریلیف کا مطلب کل قرضہ لیں گے ارے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ڈیٹ رائٹ آف کی بات کریں کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی معیشہ تو خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ان کی ہر مہینے کسٹ دینا ہوتی ہے اب کاروبار بند ٹرانسپورٹ بند تنخواہیں بھی پتہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے آئیں گی سب پریشان ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کی وساطت سے پھر حکومت بینکوں کے ساتھ تو کوئی ایسی بات کرے کہ جنہوں نے کسٹیں دینی ہیں جن کا لون آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ کچھ کر بھی رہے ہیں میرے خیال سے انٹریس ریٹ کم کیا کچھ لوگوں کا خیال دائے اس سے زیادہ کم کرنا چاہیے یہ فیصلہ وہ لوگ کریں جن کے پاس اس چیز کا علم ہو میں اپنی کوئی راہ ہے اس میں نہیں بنا سکتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزوں جن کا آپ نے ذکر کیا یہ روزانہ ان کی کامپلیکیشنز کا ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا فی الحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز کی ریسٹریکشنز لگائی ہیں ٹرینے بھی شاید بند ہو گئیں لوگوں کا موبمنٹ بھی بند ہو گیا فلائٹ بھی کافی حد تک بند ہیں تو کم سے کم کچھ چیزوں کے اندر چھوٹ دینی پڑے گی نمبر ایک یہ کہ فارمیسیوٹیکل انڈسٹری اپنے کام کرتی رہے کیونکہ دوائیوں کا اگر شورٹیج ہوگا تو نتیجہ دوسرے یہ کہ فوڈ والی انڈسٹری اس کو بھی موبمنٹ کی اجازت ہو میں تو کرفیو کے تجربہ مجھے کئی سالوں کا ہے جب بھی کرفیو لگا کچھ دنوں کے لیے لگتا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی کارڈ بن جاتا تھا کہ بھئی یہ آدمی اسپطال کا ملازم ہے اس کا آنا جانا ضروری ہے ہے نا تو جو اسپطال اسپطال سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اجازت نامہ ہونا چاہیے کوئیئر سرویسز کے لیے اجازت نامہ ہونا چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ چیزیں گھر منگائیں جو غزہ ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں ان کے لیے اجازت نامہ ہونا چاہیے کہ وہ جائے یہ کریں تیسرے یہ کہ وہ دکانیں چھوٹی چھوٹی جو سبزی وفزی اس قسم کی وہ اپنی احتیاط کریں اور میں نے تو بڑی اچھی تصویریں بھی دیکھیں کہ اسلام آباد میں بھی دکانداروں نے وہ سرکل بنا دیا ہے کہ لوگ اتنی دور دور کھڑے ہوں اور میرے پاس باری باری آئے ہوں دور سے روپ رسی لگا دیا تو ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے کوئی سسٹم ہم کو چلانا پڑے گا انشاءاللہ ریجن کے حوالے سے مثلا سارک میں ہم بیٹھے ہیں نہیں نہیں پہلے تو میں ایران کی بات کرنوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے یہ انٹرنیشنل یونائٹیڈ نیشن سے بھی درخواست کی اور امریکہ جس کی سختی ایران کے حوالے سے زیادہ ہے درخواست کی ہے کہ ایران کے اوپر ریسٹرکشنز ہٹائی جائیں کیونکہ یہ وبا کا مقابلہ کرنا بے انتہا ضروری ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایراک کے اندر میں نے بہت ساری سٹیڈیز پڑھی نہیں کہ جب ان کو ریسٹرکشنز تھی کوئیت کی جنگ کے بعد آٹھ دس سال ان کو دوائیوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر ریسٹرکشنز تھی تو ایک لاکھ لوگ سالانہ زیادہ مرتے تھے اس وجہ سے کہ وہاں میڈیکل ریسٹرکشنز بھی دوائی ہوئی پھر اس کے بعد تو حالی غراب ہو گیا نا جنگیں مسلط ہو گئی مسلمان دنیا کے اوپر وہ تو اور ہی تباہ کاری ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں میں بھی اپنی آواز شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اوپر ریسٹرکشنز سینکشنز ہٹائی جائیں دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی کہ ریجن کے حوالے سے ایک کوپریشن کوپریٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے تو ہم تو ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ ریجن سارک کو ایکٹیویٹ کیا جائے مگر کسی ویسے ہندوستان کی ویسے سارک ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تھی اور آپ کے توسط سے یہ بڑا آسان ہے کہنا اب مجھے میرے لیے آسان نہیں کہ لوگوں کو اس بات کا خیال دلواؤں کہ کشمیر کتنے بڑے لوگ ڈاؤن سے الریڈی گزر رہا ہے وہاں تو دو سو دھائی سو دن ہو گئے نا تقریباً اس بات کو لہذا ان کی کتنی مشکلات میں اضافہ ہوا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مقابلہ ہے مگر میرا مقابلہ گھر سے شروع ہوا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آپ کے جتنے لوگ آئے ہیں دور دور کڑے ہے نا ایک یہ ہیبٹ ہمیں اب ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کا جتنا روک تھام کر سکے ایک اور چیز صدر مملکت صاحب آج بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ریزوننس آئی باتیں ہوئیں کہ جی انڈر ٹرائل پریزنرز کو آپ کیوں رکھ رہے ہیں جیلوں میں ان کو کچھ کو چوبیس کو تو زمانتیں بھی آج مل گئیں صرف اس وجہ سے کہ جتنا جیل میں زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی اور وہاں کرونا کیچ کرنے کا ایفیکٹ ہونے کا امکان بڑھ جائے گا تو چونکہ وفاق کے آپ سر بنا آئے میں اس لیے بار بار یہ لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ تو میکنیزم ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشری نے بڑے اچھے فیصلے کیے انہوں نے اس بات کا انہوں نے احساس دلائے ابھی کہ ایک تو انڈر ٹرائل پریزنرز کو وہ زمانتیں دیں گے پھر یہ چھوٹی 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 اس خطاؤں کی جو سزائیں تھیں جس میں جیل میں تھے ان کو رہا کیا جائے میں سمجھتا ہوں بے انتظروری کیونکہ جیل دنیا بر کے اندر اوور کراؤڈڈ رہتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا لہٰذا جو چھوٹی سزائیں والے لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ایسا آئے کہ ان کو معاف کیا جائے معاف کیا جائے جب آپ فرماتے ہیں آپ کا تو اختیار ہے آئینڈ کے آرٹیکل فورٹی فائیو کے تحت آپ کو پرائیم منسٹر کی ایڈوائیس نہیں چاہیے لاؤ منسٹری کی ویٹنگ نہیں چاہیے آپ کیا پریراغٹیو ہے آنے سے پہلے میں نے پھر ایک بار آرٹیکل فائیو پڑھا آپ معاف فرما سکتے ہیں کمی کر سکتے ہیں ریمیشن دے سکتے ہیں کسی بھی آپ پر اوپر کوئی قدغن نہیں ہے نہیں آپ کو والا تفہمی ایک تو صرف سزائے موت کا جو میرے پاس آتا ہے اس کے اندر میرا رائٹ ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ سے ایڈوائیس آتا ہے مگر اس میں میرا رائٹ ہے کہ میں کیا کروں باقی ریمیشنز کا معاملہ جو ہے وہ ڈیپینڈز ان دی ایڈوائیس آف دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائیم منسٹر ایسی کوئی بات ہوگی تو میں بھی اس کے اندر بڑی حمدلدی کے ساتھ جو بات ہوگی اس کو فالو کروں گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ایک تو چھوٹی چیزوں کے اندر سزائے نہ دی جائیں آج بھی میں دیکھا وہ کہ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی کیفیت کی تو ان کو بھی وہ جناب بس میں بھر بھر کریا پھر اگین وہ بس میں بھر دیا ٹرک میں بھر دیا پھر حوالات میں ڈال دیا وہی کراوٹ ہو گیا وہ کراوٹ ہو گیا ہاں وہ نہ کریں الٹے ہی کام ہوا نا بہت شکریہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب آج ہمارے روبرو تھے کرونا کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی وہ اپنا بیان بھی بریف سا ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں جی آپ کچھ فرما رہے ہیں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں میں ساری باتوں کے باوجود صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر پینک نہیں کرنا یہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے دنیا میں ہوا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں اور جتنی مخیر پاکستانی قوم ہے اس بات کا خیال رکھے گی کوئی بھوکا نہ مرے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو مقابلہ کر لیں گے اس طوفان کو گزرنے دیں گے اور اپنے اعتبار سے اچھا نام پیدا کریں گے یہ قومیں بڑی جب بنتی ہیں جب آزمائشوں سے گزرتی ہیں تو یہ پاکستان بھی ایک آزمائش سے گزر رہا ہے انشاءاللہ بڑی طاقتور قوم بن کر ابرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین روبرو پروگرام میں آج ہمارے روبرو تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور بڑی درست بات کی انہوں نے کہ خوف میں نہیں آنا احتیاط ضرور کرنی ہے انہوں نے خود بھی بار بار اپنے پیغام میں یہی بات کی کہ احتیاط ہی اس کا فلال علاج ہے اور پاکستانی قوم پہلے بھی مشکلات کا مقابلہ کرتی رہی ہے خدا کرے پوری انسانیت سرخ رو ہو اور یہ وبا سے سب کی جان چھوٹے اپنے میزمان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ